اسلام علیکم کی حال چالے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سوڑیوں گوڈ مارننگ دروازہ کھول کے صبح صبح جائزہ لڑنی ہے باردہ سامنے بھی نظر پہ گئی انہیں سوڑے پہ لگ دینے پرندے بیٹھے ہوئے بوٹے تھے گلہ پہ کار دینے آپ پہ سوچ پتہ نہیں سیاسی گلہ ہو رہی ہیں یا سماجی یا کوئی مذہبی گفتگو ہو رہی ہے براہ ایک بڑے بھئی لگے ہوئے انہیں گفتگو بج تو میں کہا چلو تانو میں دکھا دوا سادی آگئی ہے کیونکہ میں دروازہ کھول دی میں نو تھنڈک دا احساس ہو رہے آوے تو خونہ سی اندر چالنے یا تو ناشتی دی تیاری کریے سجنا تنو اکھیاں اڈیک دیا اکھیاں اڈیک دیا دل بج ماردہ آجا پر دیسیا وستائی پیار دا آجا تنو اکھیاں اڈیک دیا لو بھئی اکھیاں اڈیک دیا پہیاں ساں جڑی شاہ نو او سامنے آ چکی ہے اسی ہون ناشتہ کرن لگے ہیں آج ناشتے ویچ چینجز اے وے لیکی آئیاں اے ناشتے والی پلیٹ میں ایس پاسے رکھ لیے تو مگا رکھ لیا ہے ایس پاسے تو بھئی کشت زندگی ویچے تبدیلی آنی چاہیے چینجز آنی چاہیے اسی ہونی ساڑھا چاہتے کپتے اختیار سی اسی ہون چوک کے ادھر ادھر دے بجائے ادھر رکھ لیا ہے تو چلو بھئی ناشتہ کرنے ہیں تو پھر تڑھنا ملاقات جاری رہے گی آج جس ہی بنا رہے ہیں بیف کباب بیف کباب واسطے اسی بیف لے لیا ہے اور چھوٹی بوٹیاں کر لیا ہے جنہی چھوٹی بوٹی ہوئے گی انہاں زیادہ ٹیسٹی بنے گا ادرک ودیوش ہری میرس گول میرس سکا تنیاں دار چینی وڈی لائچی اور نمک ہس پے زائکا سی پا لواں گے اور نال چنے دی دال شامل کرانگے اور انہوں نے اچھے گا جب مکس کار دواں گے اچھا مکس کر کے اسے انہوں نے پکڑا رکھ دواں گے کہ اچھا جگ گال جاوے گوش بھی اچھا گال جاوے تیر دال بھی گال جاوے پانی اپنے حساب دے نال تو سی پاؤ گے اگر گوشت نرم ہے اسی حساب دا میں بہت زیادہ پانی نہیں پایا کہ گوشت دیتے تھے تھا بہت زیادہ ہو نہیں ہوندہ اس تو نورمل جا پانی پایا جب دال ویچ پانی سی نا سمجھو وہ ہی پایا تو دیکھو جی گوشت ساڑا گال چکیا سی ککر کھولیا گوشت بھی گال گیا دال بھی گال گئی ہے اور اسی ہونے نو چوپر ویچ پا کے چوپکار لواں گے تو ساری مرچ وغیرہ ہار چیز اچھیں گی طرح بھئی وہ اچھیں مکس ہو جانی کچھ پتہ نہیں چلینا کہ گیا گئی تھے سب کچھ اج کل چوپر سا ائی تھی فائدہ ہوئے کہ بھئی ہار شہنو پھین شہن کے راکھ دندہ ہوئے بڑی جلدی اور بڑی تیزی دن آل اس کے سی کٹ لیا ہوئے مسالہ سارا وہ دیو بھئی ہرا مسالہ سی شامل کیتا ہے ہری مرچ اور ہرا تنیا میں ضرور بھئی پاننی ہیا کیونکہ وہ ایک خوشپوف ہے جدو فرائی کرنے ہیں بڑی اچھی خوشپور ٹیسٹ آندہ ہوئے لو بھئی بان گیا سی سارے ٹکیاں بان گئیاں نے گول گول سنیاں سنیاں ٹکیاں بنا کے رکھ لبو جدو بھی کریب مہمان آن دینے سب تو پہلے بچارے کبابی سا ڈکاں مان دینے کہ چلو بھی چھتی چھتی کباب کردو کچھ اگر نال کا ارچ تھوڑا پت پڑیاں ہویا ہوئے نال تو اسی چاہے دینال بھی صرف کر سکتے ہو اور مہمان آنوں کھانے دینال بھی دے سکتے ہو اور خود بھی کھا سکتے ہو بھئی انہی میند کیتی ہے صرف مہمان آنوں سے تھوڑی کیتی ہے اسی آپ پڑے لیے بھی کیتی ہے اسی آپ بھی کھاوانگے تو فریز بھی کرانگے آج پھر آگئی گٹی اے گاڑی آندی ہے ہر ہفتے اور اتھے جو لوگ کپڑے کارتو بار کوئی بھی سمان کڑ کے رکھ دے دینے جڑے نئی ضرورت دی چیز چاہی دی ہوندی اور گاڑی پھر چک کے لے جان دیے اور تو بچھلو ادھا سمان زیادہ تر سپیشلی کیونکہ پھر جا کے لوہا بیچ لن دینے پھر پیسے کھرے کار لن دینے پر ہیگی میند ہے گلی گلی پھر نہ تو پھر تو اسی سمان کٹھا کرنا پھر کٹھا کر کے لہچان دینے اے آ جائیے ساڑی ایمازون تو ڈیلیوری آئیے اسے منگایا سی سمان بہت کے چلو پھٹ کے دیکھئے چکی آیا بھئی جیزہ لئیے لو بھئی لوشن آگیا ہے اور کیے بھئی اور آگئی بام آگے ٹائگر بام ٹائگر بام جڑیے چلو رہا ہم ایچھے رکھ رہے ہیں ٹائگر بام جڑیے اے بڑی اچھی بامیں اے میرے پرس ہر بیلے موجود ہوں دی میں ہون بھی تاں اپنے پرس دی تلاشی دوانا تاں نظر آ جائے گی ایک طبت کولڈ کریم ایک ٹائگر بام اے میری زندگی بڑے پکے ساتھی نے بہت ہی زیادہ پکے بلکل وفاددار ساتھی جڑے ہوں دے نا اوہ نہیں اے میں منگا نہیں رہنی ہی ایمازون شاپنگ ایمازون بہت بڑی سہولت ہے کہ تسی کار بیٹھے جو بھی چیز منگا نہیں ہے تانو میل جان دیئے آج آرڈر کرو دوسرے دن تانو میل جان دیئے کم کاج کر کے جو تو بندہ تھک جان دا ہے جب کی کرتا ہوئے زیادہ کپا پین دا ہے اور کی کرتا ہوئے اور انہیں کی کرنا ہوئے بس چاہ دا اور دے ہاتھ سے خوندے ہی چاہ دا کپے تو بیٹھ کے پی لیندہ پھر آمنا دو پہر دا ٹائم ہو گیا تھک گئے ہیں کباب شباب بان گئے ہیں اسی ہون فرائی کر لینے دو کباب اپنے ماس سے فرائی کر لینے زیادہ میں فرائی نہیں کیتے اس تو رات کے تیرے جو میں کس دن دل کرتا ہے کچھ بھی کھانا اگر کھتے یا ویسی دل کر رہے ہیں کو مہمان آگئے ہیں تو چلو پھر اسی کٹ کے تاہ لینے ہیں تو میں صرف دو عدد جڑے نے فرائی کیتے نے تو میں کھانا کے دیکھ نہیں آئے انہیں میند کیتے ہیں تو پھر اوڈا کی سنو ریزلٹ ملیا ہے زبردست بہت مزیدار بڑھے نہیں یا پھر کم کر کر کے میں تھک گئی ہیں تو ایسویلیسر پکھو رہی ہو دیگر نا طلب ہو رہی ہیں مجھ نہیں خوش جس طرح عادت پہ جائے میں کباب بنا دے بنا دیا جائی سوچی سا نایاب زمانے دی گل جدو مکسیاں بلینڈر جوسر مشینہ اسٹر دیا چیزیں نہیں سا ہوتا ہاتھ دے نال ہر چیز پیس دیا سا ہموں کی کرا دل کا در سارے گھار ماں تو پھر نگاڑ کریں گل ہوئی گل کچھ ہو رہے گل کچھ ہو رہے پوکھا لگی گل کچھ ہو رہا ہے وہ زمانے میں چھو کنہ مشکل ہندہ سی کہ نمک بھی کار پیلے پیس سے جاندے چاہتے ہیں میں لوگ عزمہ نے اپنے شعباشی دے دیتی عزمہ کہا دیتی شعباش شعبہ بھی بڑی کڑیے دل خوش کر دیتا ہے تو اسے پرانے کسے سنا کے تو یقین منو عزمہ تو اسے کڑیے کہہ دیتا ہے میرا دل ہو تو بس زیادہ خوش ہو گیا تو بلا کا چانگا مسم ہون رہی ہے دے دے گیڑا دے دے گیڑا دے دے گیڑا دے دو گیڑا گیڑا پھا دے گیڑا کڑ لے یہ بڑا چنگا بوسم ہو رہی ہے انہی ہلکی پھوار پی پین دی ہے تن تن داس بس محسوس کر سکنی ہے میں اسی دیکھنی ہے چکر کٹ لے نہیں ہری ہری کھا دے دے بچپن دے ہوئی نایاب زمانیاں دی گل تھوڑی جی کر لے نہیں ہے یہ زیادہ سنی میں کریں گی کہ جو ہاتھ دے نال کونڈی ڈنڈے ویچ کٹے جاندے سان مسالے تے نمک پیسسیاں جاندہ سی نمک دے لے آ کے اور پھر توکے منجی طرح دیتا جاندہ سی کہ تھوڑا جا خوشک ہو جاوے ماتا تھوڑا گھلا پانو دا ختم ہو جاوے پھر انہیں کسی موٹے کپڑی سپاک کے پھر موٹا موٹا نو توڑیا جاندہ سی اس تو بعد پھر خانون دستا ہندہ سی جیڑا لوئی دا ہندہ سی وہ دے سپاک ہے دیترہ 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 دی سارے سارا ٹبر بیک ہے تے جڑا نمک نو کوٹ دا سی کہ پھر نمک موٹا موٹا چھان کے چولہ ماس سی رکھ لینا یہ چھنوی ایسا چھنی چھان کے بریگ جڑا ہونا سالن ماس تے یا انڈے وغیرہ تے پانو ماس سی سارا رکھ لینا لیکھ موٹا جڑا پھر چولہ بال دے وقت چولہ میں پہ جاندہ سی چولہ دیا اور تاں اندازہ ہندہ سی چٹھنیاں کونڈی نا کٹنیاں لسن دی چٹھنی بدینے دی چٹھنی جو بھی چٹھنی کٹی جاندی سی کونڈی ڈیش ہی کٹی جاندی سی انہا زبردست ساہکا ہندہ سی نا آج کال تس دیکھو مکسی گلینڈ ڈیش ہی پاکے مکس کار لے نیا دیکھو پاڑی ہندہ پتلی پتلی جو جاندی وہ ٹیسٹ نی آندا چٹھنی ڈاوی جڑا ڈے چاندہ سی کوفتے بناندے ہندے ساتھ اوڈاوی کونڈی ویسے کیمہ کٹنا کٹ کٹ کیمہ کٹ کٹ کیمہ پاگل ہو جانے ساتھ پتا ہندہ سی کوفتے کا میند کر کے کوفتے کھا دے جاندی ساتھ آج کل مشینی دور ہے انسان ایک مشین چے بدل چکی آوے کیونکہ وہ کام نہیں کردہ پر ہر مشین نو بار بار چلاندہ آوے اے مشین چلالو مسالہ پیس نہیں ہے اے مشین چلالو برطرہ والی مشین چلالو کپڑے ترڑ والی مشین چلالو بس انسان مشینی دور چے خود ایک مشین باند چکی ہے وہ باقی چیزاں تا نہیں چلاندہ لیکن مشین نو آپریٹ ضرور کردہ آوے اے بٹن اے بٹن اے بٹن اس طرح کردہ رہندہ تے بھئی ہن میں تاڑے کوئی اجازت چلنی ہیا پھر ساسی بیٹھ کے نایاب زمانے آدھا ضرور نالا ذکر کرانگے پر آئیت میں اے چھوٹی جی تاڑوں کوئی کہ چل کے دخوا دے تیٹ ٹیلر تے تاڑے سارے دے کومنٹس تا بڑا شکریہ تے ایک منو کومنٹ آیا بہت 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 شکریہ بہت 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 شکریہ دے بہت بہت بہتری جی واستیار چائے چائے گرم چائے والا چائے چائے گرم اللہ حافظ تیرا برکھا مغرب تو ذرا پہلے دا ٹائم ہے بس مغرب کچھ لمیاج ہونی والی ہے میں کیا کہ چلو باہر دا ایک چکر لانواں اللہ سونے رنگ دیکھو پچھلے ہفتے انہی شدید گرمی سی اور تین دن پہلے بھی تھے انہی شدید گرمی پیاری سی اور آج جڑینا ٹھانڈ ہو گئی اور اسمان دے کلر انہی خوبصورت پہ لگ دے رہے نا کہ بس میں دیکھ کے رہ نہیں سکی اور میں نکل آئی ہیں سائٹ دے در کمال بھائیو نا دا اے بوٹاوی نا دا اور دے پچھے انہی پنک کلر خوبصورت پہ لگ دا ہے نا پر اے بے کے درختی وجہ نا کلر نظر تے نہیں آ رہیا دیکھیں بہت ہی پیارا پہ لگ دا ہے جڑا منظر ہے موسیقی